بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم become our two students آج ہم اپنی اس کلاس میں question number 8 discuss کریں گے basically میں آپ کو آج کوئی بھی سوال solve نہیں کرو رہا ہوں میں آپ کو صرف طریقہ بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں ایک بات یہ بتائی تھی چیپٹر تو بہت آسان ہے چیپٹر مشکل نہیں ہے بھر چیپٹر لیندی ہے طریقہ کا اس کا بہت سمپل ہے اس کو آج ہم ایک مرتبہ پھر ڈسکس کریں گے لیکن صرف ڈسکس کریں گے کرنا آپ نے خود ہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سوال میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ سے اس نے پوچھا کیا کیا تو یہ دیکھیں اس نے آپ سے کوئی دس کے قریب فارمولے پوچھیں ورکنگ کیپٹل ایسے ٹریس ریشو یعنی کوئی گی ریشو کرنٹ ریشو ایکوٹی ریشو بک ویلیو پر شیئر اکاونٹ سیپل ٹان اوور ریٹ آف گراؤس پروفیٹ آن سیل انویٹری ٹان اوور ریٹ آف نیٹ انگام آن سیل اور ایوری سٹیج یا ٹوٹل ڈیٹ آف اپٹنگ سائنگ یہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن اس کوئیشن میں اس نے آپ سے صرف یہی پوچھیں جبکہ جو میں نے آپ کو پہلا کوئیشن کروایا تھا جو کہ کوئیشن نمبر فائیو تھا اس میں اس نے بہت تفصیل سے تقریباً ساری ہی فارمولے پوچھ لیا تھے تو بیٹا وہ صرف میرا اپنا بنایا ہوا سوال تھا تاکہ آپ لوگوں کو ایک ہی سوال کے اندر میکسیمم انفرمیشن دے دوں آج اس کے مقابلے میں ایک بہت ہی چھوٹا سا اور آسان سا سوال ہے اور یہ میں نے سوال اس لئے آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کو اس بات کی پہ تسلی ہو جائے کہ یہ چیپٹر کی مشکل نہیں ہے اس میں بہت آسان سوالات بھی آتے ہیں تو میں آپ کو سکرین پہ کچھ بھی سوال کر کے نہیں بتاؤں گا ہاں ان کے جو آنسرز ہیں اور ان کی جو کمپوٹیشنز ہیں وہ آپ کو زبان ہی بتا رہا ہوں آپ ساتھ فوراں ایک پینسل اور ایک پیپر اپنے سامنے رکھئے اور میں آپ کو ان کے آنسرز بتاتا رہا ہوں گا اور اگر آپ چاہیں تو اپنے نوز پہ یہ جہاں پہ ان کے فوراں یہ رنکوائرمنٹ ایس کے آگے بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو جب میں آپ کو اس کے آنسر بتا دوں گا تو پھر جب آپ اس کو خود سے سالف کریں گے اور فور ویلیوز پوٹ کریں گے تو آپ کا آنسر بھی وہی آنا چاہیے تو ابھی تم آپ کو ایسے کہا رہا ہوں بعد میں پھر آپ کو ایسے سوال دوں گا جس کو آپ کو شروع سے لے کے آخرتہ خود کرنا ہوگا پہلی بار ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم سے وہ جو جو فورمولے پوچھ رہا ہے جو جو فورمولے پوچھ رہا ہے ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فورمولا ہم سے وہ پوچھ رہا ہے جو ریشو ہم سے پوچھ رہا ہے اس میں آتا کیا ہے بسا کے طور پر amount of working capital اب اس working capital کا فورمولا کیا ہے current asset minus current liability تو اب آپ کو یہاں سے سارے current asset اور current liability calculate کرنے پڑے گے اور ایک بات یاد کیے گا اس کے اندر account receivable اور merchandise beginning بھی ہوتی ہے اور ending بھی ہوتی ہے beginning اور ending دونوں کا ایک ساتھ صرف کب کام ہوگا جب ہمیں average نکالنی ہو اور average ہم صرف کب نکالتے ہیں جب ہم account receivable turnover اور inventory turnover calculate کرنے اس کے علاوہ آپ نے ہر جگہ پہ inventory اور account receivable دونوں کو ending value لینی ہے خالی beginning inventory ہمارے کسی کام کی نہیں ہے کلیر ہے تو اب ہمیں سب سے پہلے نکالنا amount of working capital آپ سب سے پہلے سوچئے کہ working capital نکالنے کے لئے آپ کو کیا جائے ہوگا current asset اور current liability تو اب میں آپ کی آسانی کے لئے کر دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ تین current asset تو میں نے یہ آپ کے سامنے یہ yellow color سے کر دیئے اور یہ چکے inventory or account receivable beginning asset میں یہ نہیں لوں گا اور account receivable ending یہ نہیں لوں گا چار current asset ہوگا ہے جبکہ ایک current asset مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے کس نام سے prepaid insurance کے نام سے تو یہ سارے کے سارے ایک ساتھ ضروری نہیں یہ given ہوئی سب الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ چار current asset ہیں اچھا account receivable میں سب منس کرتے ہیں allowance for bed debt لیکن اس question کے اندر کہیں پر بھی allowance for bed debt نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں رہنے دیجئے تو یہ آگئے آپ کے current asset اب ہمیں چاہیے current liabilities تو current liability میں مارے پاس بظاہر آپ کو ایک current liability لیکن میرے پاس ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں کیونکہ جو accrued expense ہوتا ہے نا یہ بھی current liability ہوتی ہے اب آپ یہ current asset الگ total کر لیجئے current liability الگ total کر لیجئے اور آپ کے پاس working capital کا formula تیار ہے نہ فقط working capital کا بلکہ جو number c میں current ratio پوچھے نا اس کے لئے بھی آپ کو یہ چاہیے تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ working capital current ratio کے لئے الگا لگتے رہے ہیں تو بات مشکل اچھا ایک بات بہت خیال لکھئے گا کہ ہم شروع کے تمام pages پر پہلے صرف computation کرتے ہیں جب ساری computation مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر سارے کے formula ایک ساتھ لگاتے ہیں اور پھر سب کے answer نکالتے ہیں تو اب آپ ایک لیجئے current asset کا total بنے گا آپ کا one night 32 اور current liability کا total بنے گا آپ کا 40 تو یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ جب آپ اس کو خود سے calculate کریں اور یہ answer نہ آ رہا ہو تو آپ کو سمجھنا آجا ہے کہ آپ نے کچھ چھوڑ دیا کچھ غلطی ہو گئی آپ سے اچھا اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں acid test ratio دی basically acid test ratio is the alternate of quick ratio quick ratio اور acid test ratio یہ دونوں ایک ہی چیز ہے اچھا اب acid test ratio کے لئے کیا تھا یہ quick assets اور quick assets آپ نے دو چیزیں منس کر دینا ایک inventory اور prepaid تو یہ دیکھئے اگر آپ جو current asset کا total آگا اگر آپ اس current asset total میں سے inventory منس کر دیں اور یہ prepaid منس کر دیں تو آپ کے بعد آنسر آ جائے quick asset کا تو quick asset ہے وہ اس کا total بنے گا ہمارا 74,800 صحیح ہے اس کو بھی note کر لیجے پھر اس کے بات اس کے denominator تو current liability آپ already calculate کر چکے اور وہ IT آپ کی 40 جان ہی current asset 40,000 current liability 40,000 اور quick asset سے 74,800 پھر اس کے بات یہ number 1 number 2 اور 3 یہ ہو گیا آپ کا مکمل اب اس کے بات number D میں آپ سے پوچھتا equity ratio equity ratio کا formula کیا total share equity divided by total assets جب total asset itself کیسے آپ nے current asset اور fixed asset ان دونوں کو جمع کرن تو total asset بن جاتے ہیں ہمیں یہ total asset calculate کرنی نہیں ہمیں total asset پہلے سے ہی کیون ہے یعنی 6 total assets کے اندر ہمارے current بھی شامل ہیں اور fix بھی شامل ہیں تو fix تو بیسے بھی کسی ratio کے لئے ضرورت نہیں ہوتی ہے ہمیں تو fix اس لئے چاہیے ہوتے ہیں کہ fix اور current کو add کرنے تو total آج جب total already بنائے تو آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو total asset تو یہ نمبر آف شیئر تو بھائی دیکھو ٹوٹل شیئر ڈریکوٹی تو آپ نے یہاں پہ نکال دی شیئرز کیا پیٹل اور ریلین انڈنگ سے نمبر آف شیئرز کیسے نکالیں گے نمبر آف شیئرز کا ایک بلکل پیٹ فورمول ہے جو شیئرز کیا پیٹل کا ماؤنٹ ہوتا ہے جیسے لکھا ہے دو لاکھ بچہ جو بھی یہ ماؤنٹ آف شیئرز کیا پیٹل کا اس کو دس سے دیوائیڈ کر دیجئے تو آپ کے پاس نمبر آف شیئرز آجیں گے دیوائیڈ کرنے کے تو پی سیزار نمبر آف شیئرز آجیں جبکہ شیئرز ریٹر ایکوٹی پہلے سے دو لاکھ بچہ سیزار موجود ہے پھر کہتے ہیں اکاؤنٹ ریسی بھائیڈ ٹین اوبر اکاؤنٹ ریسی بھائیڈ ٹین اوبر کے لیے فورمولے میں جا کے دیکھئے تو ہمیں کیا چاہیے نیٹ کریڈ سیل ڈیوائیڈ بائی ایوریز اکاؤنٹ ریسی بھائیڈ تو پہلے تو آپ کو ایوریز اکاؤنٹ ریسی بھائیڈ بتا دوں جو کہ بہت آسان ہے یہ دیکھیں اکاؤنٹ ریسی بھائیڈ یہ تو آپ نے پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے ییلو کلر سے آئی لائٹ کیا ہوا ہے جبکہ یہ ہے اکاؤنٹ ریسی بھائیڈ اوپننگ اس اوپننگ اور اس اینڈنگ دونوں کو پلس کر کے ڈیوائیڈ بائی ٹو کر دیں گے تو یہ آ جائے گا ایوریز اکاؤنٹ ریسی بھائیڈ خالی اوپننگ کہیں پر بھی نہیں جاتا اوپننگ اس لئے دیا بات ہے تاکہ آپ اوپننگ اور ہنڈنگ دونوں کو پلس کر کے ڈیوائیڈ بائی ٹو کر لیں تو ایوریز اکاؤنٹ ریسی بھائیڈ تو یہ آ گیا اب رہی بات نیٹ کے ریسی سیل کی تو یہ دیکھیں آپ کو سیل نظر آ رہی ہے یہ سیل نظر آ رہی ہے اچھا اب آپ کے ذہن میں ایک بات جائے گی کہ سیل تو نظر آ رہی ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس اصل میں ہائی لائٹ کرنے کے لئے جو ہے نا کلر بہت لیمیٹڈ ہے بارل سیل تو نظر آ رہی ہے اور نیٹ بھی لکھا ہوئے یعنی نیٹ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نیٹ اس لئے بنانے کی ضرورت نہیں کیونکہ سیز اٹین اور سیل اسکاؤنٹ ہے بھی نہیں اگر سیز اٹین اور سیل اسکاؤنٹ ہوتا تو پھر ہم نیٹ بناتے بھی تو ابھی تو ہمیں نیٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر اس میں تو خالی سیل لکھا ہے اس میں تو کئی منچن ہی نہیں ہے کہ اس سیل میں کیسے سیل کتنی اور کریڈ سیل کتنی ہیں تو میری یہ بات بہت غور سے سمجھے گا میں پٹیکرلی آپ کو اس چیپٹر کے حوالے سے بتا رہا ہوں اس لئے اس کو بہت غور سے سمجھے گا بات کو دیکھو بیٹا اگر یہ تو سیل کے ٹوٹل اماؤنٹ کے علاوہ آپ کو یہ منچن ہو کہ کتنی اس میں اتنی کیسے سیل ہے تو آپ کیسے سیل کو الگ کر دو تو جو باقی بچے گی وہ کریڈ سیل ہوگی اور پھر اس کریڈ سیل میں سے ہم مانس کریں گے سیل سیل دسکاؤن تو وہ نیٹ کریڈ سیل بن جائے گی فیلال ابھی تو نیٹ بنانی نہیں ہے کیونکہ ابھی تو آپ کو سوال میں سیل دسکاؤنٹ کیون ہی نہیں تو یہ آرڈی نیٹ ہے لیکن کنفیشن یہ ہے کہ سر یہ تو صرف سیل لکھی بھی ہے اب ہم کی کیسے مانیں کہ یہ ساری ساری سیل کیش پر ہے یا کریڈ پر ہے تو صرف پٹیکولر لی اس والے چیپٹر سے ریلیٹیڈ آپ ایک باز اینڈ میں رکھئے کہ اگر سیل سے مطالق کچھ بھی منشن نہ ہو کہ یہ کونسی سیل ہے تو پھر ہم احجوم کریں گے کہ ساری کی ساری سیل کریڈ پر ہے ویسے تو ہم یہ احجوم کرتے ہیں کہ ساری کی ساری سیل کیش پر ہے جب کچھ بھی منشن نہ ہو لیکن اس پٹیکولر چیپٹر کے لیے ہم احجوم کریں گے کہ ساری سیل کریڈ ہے تو اس کا مطلب کیا یہ 2,63,000 کریڈ سیل ہے اور چونکہ آگے نیٹ لکھا ہے تو یہ نیٹ کریڈ سیل ہے ایبریز اکاؤنشیبل میں نے آپ کو بتا دیا اکاؤنشیبل اوپننگ اور اکاؤنشیبل اینڈنگ دونوں کو پلس کر کے ڈیوائیڈ پیٹ اوپر دیجئے اس سب اوپر کمپوریشن میں لکھا ہے اگر آپ کو پھر بھی کچھ پر بھی کچھ پر بھی ہو تو آپ اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آگیا آپ اس کے بات اکاؤنشیبل اوپر دو فارمولے لگتے ہیں ایک کے لاتا ہے ٹائم آف تانوور اور ایک ہوتا ہے دیز آف کلیکشن تو جب ٹائم نکل کر آ جائے گا آپ کا تو پھر دیز آف کلیکشن تو بہت سیمپل ہے 365 ڈیوائیڈ بائی ٹائم آف تانوور تو جو اوپر ٹائم آف تانوور نکل کر آئے گا آپ 365 سے ڈیوائیڈ کر 365 کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اس ٹائم سے تو آپ کے پاس ڈیوائیڈ آف کلیکشن آ جائے گی یہ پاس ڈیوائیڈ کے لئے ایک پاس ذہن میں رکھئے کہ جو ڈیوائیڈ میں نہیں آئے گا وہ جو بھی پوائیڈ میں آئے گا تو آپ اس ڈیوائیڈ کو اپنے راؤنڈ آف کر دیجئے صحیح ہے دی اچھا اب اس کے بعد کیا ہے rate of gross profit on sale rate of gross profit کا فارمولہ کیا ہے gross profit divide by sale multiply by hundred اب یہاں پہ جو divide by sale ہے وہ صرف credit نہیں ہے بلکہ وہ total sale ہے اب یہاں پہ جاہر ہے جو sale ہے وہ ہی created ہے اور وہ ہی total ہے کیونکہ cash الگ سے بتائی نہیں ہے تو اس question میں ہمارے پاس جو sale given ہے 263 جو آپ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اسی کو cabinet created sale بھی بولیں گے اور اسی کو total بھی بولیں گے otherwise اگر cash بھی given ہوتی تو cash اور credit دونوں کو جمع کرتے تو ہماری total sale بن جاتی ہے تو credit sale سے account تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں ایک پوری income statement draw کرلوں صحیح ہے تو پوری ایک income statement draw کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں ساری چیزیں ایک ساتھ پتا چل جائیں گی اور operating expense اور cost of good sold اور net income اور growth profit سب ایک ساتھ آ جائیں گی تو آئی در دیکھیں کہ کیسے معلوم کریں گے سب سے پہلے رکھیں گے آپ sales اچھا اب پھر confusion کے ساتھ یہ تو sales لکھیں گے کیا یہ sim created والی ہوگی یا دونوں ملا کے cash اور total total ہوگی تو اگین یہاں پہ دونوں total ہوگی لیکن return اور discount یہاں پہ بھی منس کرنا ہوگا لیکن ساری سوال میں تو ماتص ہے sim created sale تو میں نے کہا آپ کے بس cash sale آپ اسی created total مانگ دیجئے اور پلس اس کو آپ نے net بنانا بھی نہیں ہے اور ready net ہے کیونکہ sales return sale discount ہے بھی نہیں اور پلس bracket میں net کھ ہوگی ہے تو sale لکھ جائے 263 اب آپ heading ڈالیں less cost of goods sold کے لئے آپ نے merchandise inventory beginning پھر آپ add purchases اور purchases بھی net ہے کوئی transportation in کوئی purchase discount کچھ بھی نہیں ہے تو یہ inventory beginning اور purchase کو add کریں گے تو کیا جائے ki cost of goods available for sale پھر آپ اس میں سے less کر دیں کہ merchandise inventory ending 43,450 تو کیا answer آجائے cost of goods sold 1,75,000 in cost of goods sold can answer to cost of goods sold to $53,500 cost of goods sold to $53,500 to $5,500 profit $19,900 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 اور آپ کی نیٹ پوفیٹ بنے گا 50 بانتا ہوگا اچھا اب اس کا فائدہ کیا ہوا یہ ریکھئے گروس پوفیٹ چاہیے آپ کو آپ کو اسی انکم اسٹیٹمنٹ میں سے گروس پوفیٹ مل جائے گا اور سیل بھی آپ کو یہاں سے مل گئی آپ کو نیٹ انکم چاہیے اسی آپ کو انکم اسٹیٹمنٹ میں سے نیٹ انکم مل جائے گی جو ابھی میں نے نے بتائیے آپ کو 51,500 سیل آپ کی یہ رہی آپ کو اس میں فیلال دو کچھ ہے پھر اس کے بعد ہے انیٹ انوبر انیٹ انوبر کیا ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے cost of uts divided by average انیٹ دیکھو پیٹا اگر آپ کو یہ بات مشکل لگ رہی ہے کہ میں آپ کو کہاں سے بتا رہا ہوں تو اوپر کمپوٹیشن پر جا کے دیکھئے وہاں پر ساری کمپوٹیشنز آپ کو گیوہ ہیں پہلے فارمولا دیکھیں انیٹ انوبر کے اندر پہلا فارمولا ہے time of turnover which is cost of uts divided by average انیٹ تو ایپریش کو میں آپ کو پہلے باتا چکا ہوں چاہے ایپریشt اکاؤنٹشفل نکالنا ہوں یا ایپریشن میںٹ بھی نکالنا ہوں دونوں کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے beginning اور ending یعنی inventory beginning اور inventory ending دونوں کو پلس کرو divide by two کرتے ہو تو آپ کے بعد کیا جائے گی ایپریشن میںٹ بھی مصطہ نہیں کیونکہ اب آپ نے تھوڑی دن پہلے پوری انکامست چیکمنٹ بنایی تھی اس پوری انکامست چیکمنٹ میں پہلے نکال چکے اور اس کانسپ میں نے آپ کو بتا دیا تھا وہ کتنا تھا بننا ہے 53,005 منٹ ہے سہی ہے پھر اس کے بعد آخر میں آگیا ہے ایوریس ڈیز آف اپنیڈنگ سیکل یعنی ٹوٹل ڈیز آف اپنیڈنگ سیکل تو دیکھیں ابھی جب آپ یہ تین اوور کلپیٹ کریں گے اس کے ڈیز آلگ آئیں گے اور اس تین اوور کو کلپیٹ کریں گے اس کے ڈیز آلگ آئیں گے ان دونوں ڈیز کو آپ الگ الگ پلس کر دیں گے یعنی سوری ایک ساتھ کس کر دیں گے دونوں کو تو آپ کے بعد آجائے گا ٹوٹل ڈیز آف اپنیڈنگ سیکل یعنی یہ ٹوٹل ڈیز آف اپنیڈنگ سیکل ہے یہ ان دونوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ڈیز اور اس کے ڈیز آلگ آلگ نہیں نکالیں گے تو ہم جمع کیا کریں گے صحیح ہے اور یہ بات تین اتر رکھیں کہ ڈیز کیا ہے وہ اگر پوائنٹ میں آئے تو آپ کو ایٹ بھی کیا کر لیں گے راؤنڈ آف کر لیں گے تو بیٹا یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا سوال بتایا کبھی کبھی ہماری کلاس لیندی بھی ہوا کرے گی کبھی بہت مختصر سے چھوٹی سی کلاس بھی ہوا کرے گی تو ہم ہر قسم کی کلاس تجھے وہ ارنج کریں گے آپ کے لیے ویسے بھی رخلان کا مینہ چل رہا ہے بہت زیادہ بوز آپ میں میں نہیں دعا دوں گا ایک سوال انکھ ڈسکس کر چکے تھے کوئشن نمبر فائیب یہ میں نے آپ کو بتایا بلکہ کوئشن نمبر فائیب میں نے آپ کو پورا اگرچہ وہ تصویروں کی شکل میں سولپ ہوا ہوا تھا پہلے سے کسی بچی کے نیجسٹر سے سولپ کروائے تھا لیکن بہت زیادہ بہت پورا سولپ تھا یہ میں نے آپ کو صرف گائیڈ لائنس دیئے ہیں ہینس دیئے ہیں یہ آپ نے اس سے کیلکولیٹ کرنا ہے صحیح جی تو یہ آپ کا کوئشن نمبر یہ دیکھیں کوئشن نمبر سیوین اچھا اس کی میں کوئی ویلیوز آپ کو نہیں بتایا یہ آپ نے ٹوٹل ہی خوش سے کرنا ہے میں صرف سوال پر دیتنا اگر کوئی مشکل ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا یہ ایک وسیل کمپنی کا کوئشن ہے اور یہ انہوں نے آپ کو کچھ ویلیوز تھی نہیں ہے اور آپ سے آپ نے نے پوچھا ہے ورکنگ کیاپٹل کرنٹ بیشو ایسی ٹیسٹ بیشو انویٹی ٹین اوگر اکاونٹ سی بھل ٹین اوگر ایبریج یعنی ٹوٹل ٹیٹا اوٹنگ سیکل ریٹ آف گروس پوکٹ آن سیل اینڈ ریٹ آف نیڈ انکم آن سیل یعنی بلکل ایسی میں اسی طریقے کا ایک سوال ہے صحیح ہے اچھا اب کرنا کیا ہے میں اس سوال کے اندر کچھ بھی نہیں کرنا وہی سب کچھ کرنا ہے یہ دیکھئے یہ اکاونٹ پی بھل ہے لائیبیلٹی ہے ایکیروڈ لائیبیلٹی ہے دو لائیبیلٹی ہو گئی یہ دیکھئے آپ چاہیں تو اس کو یا آپ نے اس کو آئی لائٹ کرنا ہے صحیح ہے پھر یہ کیش کرن ایسیڈ ہے انویٹری اینڈ اوپ دی ایر ہے کرن ایسیڈ ہے مارکنی پر سیکیورٹیز کرن ایسیڈ ہے اوپنٹ ایسپینس کو چھوڑ دیتا ہوں ہمیں پیش میں انویٹری بیگنگ اوپ دی ایر یہ ہمارے کام کا پریپیر ایسپینس بہت سارے بچے اس پریپیر ایسپینس کو صرف پریپیر سمجھتے ہیں بہت سارے بچے ہمارے اس پریپیر ایسپینس کو کرن ایسیڈ سمجھتے ہیں جبکہ پریپیر ایسپینس کو ایسپینس سمجھتے ہیں جبکہ یہ کرن ایسیڈ ہے یہ دیکھئے یہ خاص طور پر یہ میں نے پریپیڈ ایکسپینس کو سمجھانے کے لیے بھائی پریپیڈ کے ساتھ ایکسپینس دکھا با ہو تو وہ بھی وہ کرن ایسیڈی ہوتا ہے صحیح دی تو یہ بھی آپ کا کرن ایسیڈ آئیت ہے پھر یہ ریسیویبل ہے تو ریسیویبل بگننگ ظاہری بات ہے بگننگ صرف ایبریج نکالنے کے لیے دیا بھائیں آپ نے اینڈل لینا اب یہ ییلو سے جتنے بھی میں نے آئی لائٹ کی یہ سب کرن ایسیڈ ہے اور وہ جو اوپر میں نے چلیے اکاؤنٹ پیور اور لائپلٹی کو میں گرین سے کر لیتا یہ کرن لائپلٹی ہے یہ کرن ایسیڈ ہے آپ کو اوپر ایک ساتھ دے دیئے تو یہ نیٹ کریڈٹ سیل ہے تو بس اب یہی میرے لئے ٹوٹل سیل کی ہے یہ سوال پیچھلے والے سوال سے بھی زیادہ آسان ہے تو یہ ٹوٹل دو سوال ہیں میں آپ کی صرف رہنمائی کیے میں نے اور اس چیمٹر کے اندر زیادہ تر جو میری اب کلاس ہوا کریں گی اس کے اندر میں آپ کو ایسی رہنمائی دیا دوں گا پورا پورا صورت کر کے نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس میں اس چیمٹر کی آسان بات یہ ہے کہ اس کے اندر پس ہی فارمولے اور کمپوٹیشن جات کرنی ہے اور بس وہ آپ نے اپنے کمپیوٹ کر کے اس کو جائے وہ فارمولے پوٹ کرنا ہے ہاں وہ کمپوٹیشن اگر غلط ہے تو آٹومیٹکلی فارمولے کے اندر آپ لگائیں گے اور جو ویلیوز آپ کی آنسر آئے گا جو ریشوز ہیں وہ بھی غلط آئیں گے تو اس کے میں نے ایک سوال میں تو آپ کو ساری ویلیوز بتا دی اس سوال کی کوئی ویلیوز میں نہیں بتا رہا ہوں کوئی آنسر نہیں بتا رہا ہوں اس کو آپ بسے کیجئے گا تو یہ ٹوٹل دو سوال ہیں اگلی کلاس سے پہلے پہلے تک آپ نے ان دونوں سوالوں کو کر لینا ہے انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں کو لگات ہوتی ہے تو ہم آگے چلیں گے سیدی تو کوششن نمبر سیوین اور کوششن نمبر ایڈ یہ دو سوال میں نے آپ کو دی این کرنے کے لیے یہ ہی ہمارا کلاس وقت آج کا اور یہ ہمارا ہمار کا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اگلی کلاس میں کو لگات کرتے ہیں پھر اللہ حافظ